تو نظر آئے گا کہ پتہ نہیں کس طرح خاص طور سے جو آج کے لیے سمارٹ فون کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو اس نے بے حیائی اور آنکھ کے غلط استعمال کا دروازہ چوپٹ کھول دیا اچھا کاسا نمازی ہے پرہیزگار ہے صبح اول میں نماز پڑھنے والا ہے لیکن تنہائی میں بیٹھا ہے اور اپنی آنکھوں کو اللہ تعالی کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے کیا کتنی بڑی گھداری کتنی بڑی خیانت کتنی بڑی نافرمانی تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس شرط کو یہ بھروسہ نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے گا اس فتنے سے اس کے لیے ایسا فون استعمال کرنا جائز نہیں جس کو یہ بھروسہ نہ ہو اگر بھروسہ ہے تو بات وقت اس سے اچھے کام بھی لے جا سکتے ہیں لیکن پاؤں پسلنے کا ہر وقت خطرہ نگاہ کے پسلنے کا ہر وقت خطرہ لہٰذا بھائی کتنے دن کی زندگی ہے پتہ نہیں کسی کو پتا ہے کہ کب اس کو موت آجائے گی تو اپنے اللہ تعالی کی دی ہوئی اس نعمت کو کیوں دعو پر لگاؤ اس دعو پر لگاؤ کہ اس کا غلط استعمال ہو گیا تو وہاں پکڑ ہو جائے اللہ تعالی کیا فاروق عاظم جیسا انسان جس کی تقویٰ و طہارت کے قسم دنیا کھاتی ہے وہ جب یہ کہتا ہے کہ مجھے برابر سرابر چھوڑ جاؤں تو غنیمت ہے تو ہما شما جو اس ان قسم کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے دل میں خیال نہیں آتا ان کے دل میں یہ خوف نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم اللہ تعالی کی نعمتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں ایک دن اس کا حساب دینا ہوگا ایک دن اللہ تعالی کے سامنے حاضری ہوگی اور ایک ایک نگاہ جو جسی پر ڈالی ہے اس کا نگاہ اس کا حساب مجھے دینا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل ہوگا اور بھائی دیکھو یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان سے محنت مشقت اور اپنے نفس پر زبردستی چاہتی ہے زبردستی بہت عرصے تک میں بیان کرتا رہا ہوں یاہلتی نامو تقو اللہ و جاہدو فی سبیلی کہ تقوی کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں محنت کرو کیا محنت کرو کہ نفس کسی طرف بلا رہا ہے مچل رہا ہے گناہ کی خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے اور تم اس خواہش کو زبردستی کر کے دباؤ یہ ہے مجاہدہ اور اس مجاہدے کے سمرات یہ ہوتے ہیں حضرت فضل اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا جتنا انسان اپنے ہیں نفس کو نفسانی خواہشات کو روکتا ہے اللہ کے لیے اتنا ہی اللہ تعالی سے قرب بڑھتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَابَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَىٰ جو اپنے خواہشات کو اللہ کے لیے روکتا ہے دل تو مچل رہا ہے بہت بے شک مچل رہا ہے نفس بھی آمدہ کر رہا ہے شیطان بھی آمدہ کر رہا ہے لیکن مجھے یہ اللہ تعالیٰ کی سامنے جواب دینا ہے اپنی ایک ایک نظر کا جواب دینا ہے اس کا احساس کر کے جب آدمی اپنے اوپر زبردستی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی درجات میں ترقی ہوتی ہے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں بیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں تو میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پہلے تو احساس کرو کسرت سے سوچا کرو کیا کیا نعمت مجھے بلی ہوئی ہے اور اس نعمت کو صحیح استعمال کرنے کی کے لیے اپنے نفت کو زبردستی اپنے اوپر زبردستی کرو اور اس کی نافرمانی میں استعمال کرنے سے اپنے آت پر زبردستی کر کے بچاؤ کیا قیامت آ جائے گی ایک تو تنہائی کے اندر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہو کچھ اگر فرض کرو تو سمجھو کہ اس وقت تمہارا کوئی باپ آ جائے تمہاری ماں آ جائے تمہاری بہن آ جائے تمہاری استاد آ جائے کیا پھر بھی تمہارا دل بچلتا رہے گا کیا پھر بھی وہ خواہش جو دل کی ہے وہ اسی دردے میں برقرار رہے گی فوراں بند کر دو گے اب کیسے بند کر دیا بھائی یہ کہتے ہو کہ ہمیں اپنے نفس پر اختیار نہیں ہم بے اختیار ہو جاتے ہیں ہم جو ہیں مچھل جاتا ہے دل اور ہم اپنے تقاضے کو دبا نہیں سکتے مجبور ہے اس کے آگے ارے اب کہاں گئی مجبوری جب تمہارا باپ آ گیا تمہاری تمہاری ماں آ گئی تمہارا استاد آ گیا تمہارا شیخ آ گیا پھر کیا کرو گے پھر بھی دیکھ سے رہو گے بند کرو گے کیا نہیں کیوں کرو گے اس وقت سے کہ طاقت تھی تمہارے اندر بند کرنے کی اختیار تھا تمہارے اندر بند کرنے کا احساس ہو گیا کہ میں بتنام ہو جاؤں گا احساس ہو گیا کہ مجھے سزا ملے گی ارے وہ جو ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے اس کی پروا نہیں اور اگر اس کی پروا ہے تو پھر اسی طرح بند کرو جیسا کہ اپنے باپ بھائی استاد اور بڑے اکیے سامنے بند کرتے ہیں تو اپنے نفس پر یہ زبردستی کرنے ہوگی اور اسی زبردستی کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ تک پہنچو گے فلا ایسی طرح حاضر ہوگی جب اپنے اوپر زبردستی کرو گے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کر کے بھی اور نافرمانی سے بچ کر بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اپنے احمد سے ہم سب کو اس کی توفیق تفرمائیں اللہ حمد صلی على سیدنا مغلینا محمد وعند سیدنا محمد كما صلیتا على افراحیم وعند احمد مجید ربنا ظلمنا عن فتنا وإن لم تخفر لنا وترحمنا لنکرن من خاترين ربنا آسنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللہم یا رحمہ رحمین لا تدع لنا ذنباً إلا غسرتا ولا همماً إلا فرشتا ولا دیناً إلا قضيتا ولا حاجتاً من حوائج الدنیا والآخرة إلا قضيتاها ویسرتاها یا رحمہ رحمین یا اللہ اپنے فضل کرتا مانا تمام گناوکم یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو تمام جائز مقاسد مقام یا بیتا فرما یا اللہ ہم بے ہمتہ ہمتہ تا فرما دے یا اللہ ہم بے حوثلہ اپنے نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما اپنے معصیتوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ اپنے طاعت کی زندگی عطا فرما یا اللہ اپنے رضا کی زندگی عطا فرما ہر طرح کے شرع و فتنے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہم میں ہمارے عزاء عباب میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عجل عطا فرما یا اللہ جن جن لوگوں نے مختلف دعاؤں کے لئے پرچے بھیجے یا اللہ آپ ان سب کی حاجتوں سے پوری طرح باخبر ہے آپ کے رحمت سے ان سب کی حاجت ہے عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ پوری فرما وصل اللہ تعالی على خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین